بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت راہم کرنے والا ہے کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں خدا کی طرف بلاتا ہوں ازروع یقین و برحان سمجھ بوچ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے عیسائے کی رتے دیگا ملے گی اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی پندگی میں صرف اور آپ کے فیصلے کے بعد کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں جا کر ہم آپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں اگر ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کا فیصل اور قابل ترمیم ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا دا سکتا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ انسان مومن ہی نہیں ہے اللہ کی توہیم پر مماہل چھپ نہیں راکھتا ہاتھ سے روکتا ہے سمان سے روکتا ہے دل سے مولا جانتا ہے اگر حمد نہ ہو پھر اس میں بھی سے اُج جانتا ہے اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَاتِ شَيُّنْ عَظِيمِ اے مسلمانوں اے انسانوں اس دن سے ڈر جاؤ اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی الذین آسرفوا على انفسہم اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو نہ نبی کی حدیث میں ہو نہ اس پر اجماع ہو اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجج شریعہ میں نہ ہو اس کو تقلید کہا جاتا تو سب سے پہلی نظر اوہی توحید اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو مقام اور جو فوقیت حاصل ہے یہ منحج ہے ہر مسلمان کا کہ جب بھی وہ اس میدان میں اترے گا دعوت میں تملیغ میں ارشان میں توجیح میں سب سے پہلی دعوت اس کی توحید کی رنجھے اگر توحید کی دعوت نہیں تو یوں سمجھو کہ وہ دعی فیل ہے بے گار ہے اس کا کوئی منحج نہیں ہے وہ منحج نبوت سے خارج ہے صرف اللہ رب العزت جو تغیرات ہو رہے ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے عمر سے ہو رہی ہیں اللہ کے عمر سے کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے اللہ کے عمر سے شفاہ کس کے حکم سے ملتی ہے اللہ کے حکم سے یہ ایک ذرہ اس کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ آسمان ان کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ عقیدہ ہونا چاہیے ملی دورما اے کرام و جمعہ شرکہ اے حلاس کا دل کی اخواہ غیرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنے احباب و جمعہ دورانی ورکس کی طرف سے شرک دار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شکر کر کے جہاں ہمارے حوصلہ ہماری مدن جوئی کی ہے وہیں اپنے جنی حمیت و غیرت و ملی بیداری کا ثبوت پہش دیا رہے مہنرام مرکس کو جی جاریات اسیل سعودی عرب میں اپنی نبیت کا پہلا دعوتی ادارہ ہے جو تقریبا تیس ستاروں سے ناں مچنین تاریخین وضب کے مابل ان کی سواہوں میں کتابوں تیسٹوں دعوتی کا انجام دے رہا ہے اور احمد اللہ اس کے نقائی اسی سے سرے کی ارکڑی ہے جس میں اداو جو سلام آرمی شہر کی آفتا مقربی صرف رمبانی حقیقہ مرکس کو دی گئی ہے مرکس حقیقت تو یہ ہے اس بیلے مقربی شہر کی آفتا آرمی دین تیوی پہ جا لیں تیوی پہ جا لیں تیوی پہ جا لیں تیوی پہ جا لیں اور کتاب سننک کارم میں بات بند کرنے بارے شرک و ڈیدار کا خلا کے ماتب میں بارے کامیار کائی کا محادرہ اور محادرہ اس مرکسی اس دے سے بہت پہلے ہونا چاہیئے تھا اس کے لئے بہت سارے لوگوں یہ پوششن ہی اوڑھوں کی تمامنائے دیتی اور بہت کچھ پیشنگ کی گئی لیکن ہم دیوں کا خار بھی تک شنگ دیر تعمیر نہیں ہو سکتا جب سکتا حتیٰ کی یہ خار جو زیر تعمیر تھا بے پرنادار نیزار نہیں تھی انشاءاللہ خار کی تعمیر کو تمت ہوگے کے بعد سب سے پہلا محادرہ شیخ ربانی کا ہوگا اس لئے کہ وہ شرک و ڈیدار کے خلاف جل کرتے ہیں ملاکن قطر اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کسی عمر کو کرنے کے لئے لاکھ کوشش کر رہے لیکن اللہ اور برادمین کی مشیط اگر شامل حال نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ورنہ بہن مدت پہ امیدوں کی کریان مسکر آئی ہیں اور اگر شاہر سے معورت کے ساتھ میں اس میں تھوڑی تردیم کے ساتھ یہ نہیں بہن محمد پہ امیدوں کی کریان مسکر آئی ہیں تو بجا ہوتا ہم نا کرے کیا تاخیر سے آمد دیر آئے برسطار کی انشاءاللہ موسکر ہمارے بنا شریف وفا ہیں آپ کی شخصیت محتاج تعالف نہیں ہے سعودی آپ کی پیدا فامی میں سکھی جامعہ اسلام مدینہ مرور مرور اسی وارب کے پار ببا ہم بیس بارہ سال سے یہاں جو ہے مرکب پیزن جاریاں خیل سے محبوط ہیں لیکن آپ کی دعو بیس ورمیاں پورے سرودی ارد نید ہند بی بار برگ انگر تر جاری ہیں اور آپ کی وہ انہی دروس محادرہ جو ایسی میٹیف ہیں نہ جانے ایسی محضور جس ملوان پر خدا کرنا ہے وہ ہے اسلام میں بیدہ تراؤ کے اسلام اور اس کے محلقات میرے بھائیے اسلام اس کی سچی تعلیمات کی تکمیم اللہ جناز محمد رسول ورسول 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 اس پر ہمارا ایمان ورسول ورسول اس لئے اس لئے بیدہ کسی شکر صورت کی ہو کسی رم ورم میں آئے خان اسلام کے اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اسلام نے اس کی حیثیت شکر نموہ کی ہے اللہ کے نبی جناز محمد رسول ورسول 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 نے ہر دل کو قرآہی سے تعریف کیا ہے نبی پاک کے دل 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 اس لئے دل کسی بھی شکر میں ہو اسلام میں اس کا وئی عقب اور وئی لقام ہوئی ہے دل دل خصوصیت ہوتی ہے اسلام کے عقب مہتر پر نویوں کے سامنے نویہ ہوتی ہے اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں حالان کہ اسلام سے اس کا کوئی سوکار نہیں ہے لوگ اس سمجھتے سمجھتے پہ اچھا سمجھتے پہ اس آمد کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے خیر سمجھتے ہیں حالان کہ خیر سے اس کا کوئی تاظر نہیں ہوتا ہے جیسا سامنے سامنے سوکر کی تاظر رہے دیارتیوں کے تین سے دھا تھا کم دن کری کری اس کوئی کام کرتے ہیں کوئی تاظر نہیں ہوتا ہے یہ چند علاقے موضوع سے دھا نہیں کہتی ورنہ اس کی تک مکمل دار شیف کریں گے درہے کسی تاظر میں موصوب کی بزارش کروں کہ آپ آئی تاظر پھلو اللہ فلا رو دلہ ومن مجدد لیل فلا رو دلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد لن عبدالو رسوله اما بعد فإن خیرا مکنی تاب اللہ وخیرا لن حدی نجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہدو ان امور محمد عطاق وكل رب تازین بیدعا وكل بیدعا وكل ضرارة من اللہ قال اللہ تبارک وطعالا اللہ فٹی علیہ وسلم وفداد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمه رحمه رحمه یا اے النادhu اولیت قل الله قد قادر ولا تموتن للا وانتم مسلمون واجتسنوا عبداللہ جمعون ولا تفرقون وقال تعالى فيinde بقام الاخر اتتبعوا وانزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیات اللہ وسلم على محمد تمام قسم کے حمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرام بارے اسلام نوجوان دوستوں مزرگوں اور حیو اور قابل اطرام عویمائے اعظام آج پتاری دو عجید سانی چوہتہ سوٹھائیس بیو دلوک ومی سبے سن دو ہزار ساتھ دیسوی کے اس حسین اور خوصور سے اجتماع میں جو مرکز پڑی سچانیات القصیم ورائدہ کے ذریعے اعتبام اس خوصور سے حال میں ملقب ہو رہا ہے مجھ ناچیز کو دس موزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ درات پہ سمات فرما دیا ہوگا کہ اسلام میں بیدات و دلالت کے فرکات اسباب اور علم اور رجوعات کیا ہے اللہ حضر و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پارا ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ حضر و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفید بنا دعا دعا آمین یا پیار روی برادران اسلام اس سے پہلے ہو کہ میں اپنے اس بوزوں کی گزاہت کروں بڑی ہی نصفاخی ہوتی اگر اللہ حضر و جل میں شکلی ایک بات میں اپنے ان اشارات اور ان متعاملین اور اپنے اس مرکز کے ان ذمہ داران کا منا اور آپ برادران کا شکریہ آنا قداب دونے اللہ تعالیٰ کے شکریہ یہ بات جس کے مجھے یہ توفید تھی کہ میں آر اپنے بھائیوں کے درمیان یہ روشن اور حسنے اور مسکلاتے کے درے دیگ رہا ہوں میں اللہ کا حضر و جل سے بہتا ہے اور مشکور ہوں اور دور روح کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع بار بار بس کی فرمائے اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بھائیوں کے انفر اور روشن کے درے دیگروں کی زیادت فرمائے کروا ہے ہمیں کیا روشن کے درے دیگر ہیں اس کے بعد میں اس مرکس کے فاؤنڈر محسس فضلید الشیخ عبدالرزیز طویجنی حفظ اللہ جن کے جہور اور جن کی جتو جہد اور کوششوں اور جن کی محنتوں کا یعنیتی جا ہے کہ آپ کو اشارتا ہمارے فاظرین دوست شیخ فضل رحمہ حفظ اللہ نے مطلعا ہے کہ مملکت کا یہ واحد دعوتی امتدری کی ادارہ ہے جو سب سے پہلے سرزمین سعودی عرب میں قائم ہوگوا ہے اور یہ ردین محنت ہے یہ ردین محنت ہے جس کی محنتوں اور جس کی جتو جہد اور اس کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ سعودی عرب سے باہر بھی اس دعوت و تبلیغ اور توحید و سنت کی خوشبویں مسلمانوں کے مشاہدان کو معشتر کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو راہِ حنایت دے رہی ہیں مرکس نیتی چاریات قرائدہ یہ وہ منارے رون ہے اور یہ وہ مشاہدان ہے جس کی روشنی اچھانتا کے عالم میں الحمدللہ پہنچ رہی ہیں اور مسلم عمد فیدیاں ہو رہی ہیں یہ قریب پہنچتی ہے اور جاتی ہے تو وہی ایک شخص ہے اللہ حضرت عزت سے دعا کریں کہ اللہ اس مونے کی جسموں میں وزید قوت کو حسنہ آجا بنائے اور اس کے عزمے اور اس کے ارادے میں وہ سلامت اور پہاڑوں جیسی وہ پوکت اجا فرمائے کہ جو ہر باطل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ باطل کی آنکھوں میں آپ کے لازل رہے ہیں اس کا مقابلہ اس کے چھنے کو قبول پر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز و اہلی کے مزار حسنات میں بنائے اس کو اور اللہ تعالیٰ ان کے جہور کو قبول فرمائے اور مردے کے بعد یہ یعنی نہیں بانکی مملکت سعودیہ عربیہ کی جتنی بھی مراسی جانیات ہیں جو اس کے بعد قائم میں اور جو یہ نقشہ اول ہے اس نقشہ اول کی اتباع میں تقریباً اس کا دیو سو سے زیادہ تعویٰ سے قرص پر نقر پر قائم میں جو اسی قرائدہ جانیات بھی کی نقشہ کے طرف پر اور اسی کو دیو کر قائم کی نہیں ظاہر پہتی ان سب جانیات کے اندر شیخ عبدالعزیز و اہلی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیزارے حسنات میں بنائے اور مردنے کے بعد سکتے جانیات کو ان کے لیے عبر فرمائے آمین آمین اور اسی طرح میں تحصیت سے بہت ممید و مشکور ہوں یہاں کے اخوان کا احراب تھا جو مدیر دعوت تھے مدیر تعلیم ہیں اور دیگر شعبوں کے جو زمدارات ہیں جن کی محردوں اور جن کی جیتوں جدت کا یہ رقیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں اسی طرح مرگز پردن جانیات کے علماء اور دعات و مبلدین جو شموز آمدارات کے درمیان رہتے ہیں اور قرآن مسئلت کے بیانان کو ہزاروں مشاکل جھیلتے ہوئے ہزاروں مسائل کا سامنہ کرتے ہوئے ہزاروں دنیاوی مشکلات سے لڑتے ہوئے دین اسلام کی عزید بدالی کو پھلے کندھوں پر رہ کر آمدارات پہنچاتے ہیں شموز تعلیم دیتے ہیں اس جاوز و سمرید کے سریعے پردن ان کا بھی میں تحضی سے شک رہدہ کرتا ہوں اسی طرح میں داہل سے آئے بھی اپنے اُن مہمانان کا ریاضر خورا نکینیہ اور پور پوچوار جو اس مرکز جاریات کے طابے جو مقافی تعالی ہے اور تعالی انشارت کی نمراتی ہیں وہاں سے جو علماء اور ان کے طنبہ اور ان کے قوان تشریف رہے ہیں میں ان کا بھی تحضی سے شک رہدہ کرتا ہوں اور احالی آلِ مرائدہ کا بھی جو اتنی قصیر تعلیم دیتے ہیں حاضر ہے کہ یہ حال اکنی مسائلت کے باوجود لی تنگ دامانی کا شکوا کرنا ہے میں آپ سب تاہیے دل سے مذکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ حضرات کی قصیر تعلیم دیتے ہیں حوصلہ آفزائی کی اور مقصد اس دین اور اس اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے آئے ہیں اللہ رہم ویزت حوالی نیتوں کے اخلاص رہاں فرمائے اور اللہ ہی رضا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے جانے میں رہے سے اور یہاں سب کے ہاتھی کو پہول پرنا ہے اور ہمیں سب کے ماں اور باقے جو کہہ رہے پرنا ہے وہیں جدہوں سے دوست کے لہے رہاں فرمائیں اور ان کی قضلوں کو جہنزل سے اور ہم سب کی قضلوں کو اللہ تعالی جانے کیا رہا فرمائے اور اللہ ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ محتبا کرنا میں عمل کرنے کی توفیق کرنا ہے آمین دوستو ان چند تشکرات کلیبات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف پر نڈرماؤں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے بیدار اور اسلام کے بیدار طلالات طلالات کے محرکات اسباب کیا ہے کہ مجوہات پر بیدار کو چل نہیں دیا جاتا ہے بیدار کیا ہے بیدار کس کو کہتے ہیں اور اس تعلقوں سے اور بہت سائی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حضورت کے رکھی جائیں گی مختصران انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوٹی پوٹی کریوان کو بول کر رہا ہے ہمارے بیدوں میں محبت کر رہا ہے اور ہم سب کو جنابی وقوت کی دور میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ جوڑے کی توفیق کر رہا ہے آمین دوستو اپنائی ہم سب اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس قائلات پر پیٹا پرمایا اور انہیں یوں ہی بیتار رنچ ہونا بندی ان کی جو سلسٹو ہدایت کے لئے اور ان کی بھرائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلابوں نے فرمایا اپنی کتابیں نے فرمایی اپنے صحیبیں نے فرمایی اور پھر ان صحیبوں کی جشریح اور ان صحیبوں کو سمحانے کے لئے ان کتابوں کی وضاحت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اپنے بندوں کا سکسلہ جانتے ہیں انبیاء اور اس دنیا میں اسی لئے آتے رہیں کتابیں ان کو اندہ سوالہ تعالیٰ سے قریب کرتے رہیں اندہ رب العزت کی معنی فت ان کو حاصل ہو اندہ رب العزت کے عذاب سے انہیں دنائیں اندہ کے عجل و سوال اور اندہ کی نعمتوں سے انہیں آشرا کریں اس لئے انبیاء علیہ السلام آتے تھے تو اندہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہزارت کے لئے انبیاء اور سوال کا اقلاعہ السلامی سلسلہ جانتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہی نبی جو ہی رسول اس دنیا کے اندر آئے وہ ان سب کی دعوت اور ان سب کی تبلیر اور ان سب کی پکار اور ان سب کا آوانیہ اور ان کی جد و جہد اور مہنسوں کا مہمت صرف دیکھ رہا ہے اور وہ ہے دعوت التوحید تو دعوت التوحید یہ قرآن ساں ہیں ان سب کی انبیاء اور رسول کی دعوت کا دلیر قرآن کریم میں اللہ حمد ایسا ایسا سرمایا وَمَا اَلْصَلَّ مِنُ قَبْلِ مِنْ رَسُولِ اِلَّا مُقْعِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَعْدُونَ سورہ عَلَمْيَا آیت 25 اللہ حمد صرف دیکھنا کیا ہے میرے حبید ہم نے آج سے پہلے جتے ہوئی امبیاء اور رسول محمد رہیا ہے ہم نے سب کو یہی بات بتائی ہے کہ جاؤ اور میرے بندوں کو ایک پیغام دے دو کہ میرے سوا کوئی بھی اس کائناس میں مالک حقی نہیں کوئی بھی مامود حقی دنیا کے تر نہیں کوئی بھی کار ساتھ نہیں کوئی بھی مشکل پچھا نہیں کوئی بھی حاجت اتبا نہیں کوئی بھی خورہ آرام نہیں دے دیوانا کوئی بھی زمین اور آسمائی روائی تہی وہ صرف ایک ہے جسے اللہ رہا رہتا ہے جہاں دوسری لئے حقی رسول رہا وَلَقَ قَاسْنَا فِي قُلِّ أُمَّتِ رَسُولَةً عَنِعْبُدُ اللَّهِ وَشَّلِ تَعْبُدُ ہم نے ہر امت میں ہر تَعْبُدُ اور تمام تَعْبُدُ سے پرہیز کرو تمام تَعْبُد سے پرہیز کرو اشتنا یہ آیات میں مطلبی ہے کہ اللہ رسول جتنے بھی احبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ان سب کی دعوتوں پر خلاصہ دعوت توفید ہے دعوت توفید ایک اور کے سور حور کے کتاب احکیمت آیاته ثم خسرت ملہم حکیم خبیل اَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِنَّ مِنَكُم مِنْ رَزِيم وَشِير یہ بہت کتاب ہے اللہ قرآن کریم کی خاریف فرما رہا ہے یہ قرآن یہ بہت کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں مضبوط ہیں واضح ہیں اور حکیم و خبیل کی طرف سے بھی تفصیل بیان کر دی نہیں ہے اور وہ یہ کہ اندہ کے سوا کسی کی عبادت ہے اندہ کے سوا کسی کی عبادت نظر اور میں اس کی طرف سے تم سب کو ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا گناہ کے پر جاؤ یہ ساری آیتیں بتاتی ہے کہ انبیاء معلوم ہوا کہ تمام امریہ تورییز کتابت کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے اور ان کی مقدس تعریمات کی بنیاد یہی تورییز اور یہی اثار ہمارے آخری ملی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضی اللہ انہیں بھی اس کائنات کے اندر رسالت کے منصب پر فائز کر کے اس دنیا کے اندر مبود سرمایا اور جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہیں بھی حق دیا دیا فاعلم انہو لا الیہ الدوار وستغفر رفی اے میرے حریف سب سے پہلے اس باق علم حسم کرو کہ اللہ کے سبعہ کوئی بھی معروض رفی تھی نہیں اللہ دیکھ گئے اور اللہ حریف سور زبر آیت قبر پیسر میں انشاء سرمایا وَلَقَ اُو ہی اِلَّئِ اِلَّئِ اَلَّذِينَ قَبْلِ لَئِنْ اَشْرَقْتَ لَا اَحْبَطَنَ عَمْهُ وَلَتَقُونَ لَلْخَافِدِ کہے میرے حبید آپ کو بھی یہ بات بتائی لارہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے امریاء اور رسولائے ہیں سب کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر تم نے اللہ رب ورزت کے ساتھ شرع کیا لَيَحْبَطَنْ عَمْدُ تو تُغَالِ عَوَرًا سَایَ وَلَتَقُونَ اَلْخَافِدِ اور کھانے وَلَتَقُانَ وَلَتَقُونَ یہ بات ہے قرآن مجید کے صفے صفے پھنٹ کر کے چلے جائیں مرق دیکھ کے چلے جائیں آپ کو ہر جگہ تنبید باری تعالیٰ کی خرش موئے ملیں گی آپ کو ہر جگہ تنبید الانی کی روشنی نظر آئے گی اور ہر جگہ شرق کی وضع شرق کی خواہ اور شرق کی برائی نظر آئے گی صفے صفے پھر آئے گی بنجی دین اسلام جس کی طرح منصور کرتے ہیں مثلا آپ کو انسان کہتے ہیں اس کی عبارت اور اس کا پورا خانچہ اسی اساس توحید بھی پرکا ہوتا ہے توحید نہیں ہے تو پھر ایسے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں یہ بات توحید کا غبار رول حجر اس کی لوکہ مجھے ہو در یہ دین اسلام کا سب سے بڑا خسارہ ہے اور دین اسلام کے سب سے بڑا نقصہ اندہ ہے اور اس نقصہ کو گوار کرنے کے بات اسلام میں کسی اور دین کو ڈھ تلاش کریں اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور دھرم اور مسئل کو گھونے سلائی یو پر روی تو اللہ حضرت کے حضرت خاصرین اور آخرت میں کھانا ہوگانے والے سے ہوگا میرے عزیزوں میرے دوست اور بھائیو یہاں تر ایک جب بنیاد بنیادی باتیں آدمی سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کی جو باتیں ہوتی ہیں دائے بائے کی آثاری کے ساتھ آدمی کی سمجھ بات آرات خلطی جہاں ہوتی ہے ہم سے جہاں نقصے ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بنیادی باتیں سمجھی نہیں یہ بنیادی چیزیں جب ہم نے یہ نقص گیا کہ توحید ہی اسلام کی گھو بات ہے توحید ہی اسلام کی جان ہے توحید ہی اسلام کا خلاصہ ہے توحید ہی تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا نچوڑ ہے تو پھر اس کے پاس ہم اور ایک حقیقت کو سمجھتے چلیں کہ جس اسلام کو ہمارے نبی لے کر نہیں آئے من کی روز اول ہی سے حضرت آدم علی السلام کو جب سے اللہ نے دنیا کے تر بھیجا تم سے اسلام ہو جند لیں یہ ملت فہمی بہت سالے لوگوں کو ہوتی ہے اور ہمارے لوگوں میں لیکچر دینے والے تخریر کرنے والے چاہے وہ مسلم ہو میں مسلم ہو دین کا اتنا ثابت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام کو محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اسلام ان کے دور سے آئے اسلام یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے اسلام یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ بھی لوگوں کی طلیب رہو کرتے رہیں اسلام نہائی تدیم اور نہائی پرانا مذہب ہے اسلام سب سے رہا مذہب ہے جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو اسلام موجود ہے اس کی کوئی دس ہزار بیس ہزار سال کمبر نہیں ہے بلکہ جب سے انسان جزر ہے جب سے انسان اس دنیا کے اندر ختم رکھا ہے اسلام اسی اسلام کو آخری ایت کی شکل میں اپنے پیارے حبید ہمارے اوراق کے آخری نبی خاص نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد کو آخری ایت کی شکل میں دیکھ کر دیکھ دیکھ کہ یہ آخری ایت ہے اسلام مکمل ہو رہا ہے ابھی تک جو جو رسول آئے وہ اپنے بستیوں اپنے علاقوں اپنی قوموں کو لے لیکن اے رسول میں تمہیں ساری کائنا کے لئے رسول بنا کر دیکھ دیکھ ساری کی بستیوں کے لئے نہیں ہے بلکی کائنات میں جہاں جہاں تک رب العالمین کی رب العالمین ہی ہے وہاں وقت رحمت الرسول اللہ کی رحمت اللہ میں سب کے لئے رحمت اللہ بنا گرگ گرگ یہ اسلام جو حمال ربی لے کر کے آئے یہ قدیم ہے اور اللہ ربی سے ترشان فرمائے دین جو سب ستا محبوب اور پسندی آنہ کے نزدید ہے وہ اسلام اور اللہ کا پسندی مذہب ہے دوسری بات یہ دیل جو آیا ہے اور مالے نبی لے کر چاہرے ہے اب یہ قیامت تک کے لئے قائمت آنے مالا ہے قیامت تک کے لئے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دین مکمل کر دیا ہے دنیا کے لوگو میں اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں پسند کر دیا ہے تو دین اسلام اللہ رب ال ست کا پسند دین ہے اللہ کا محمود دین ہے اور یہ دین ہے جو مکمل ہے جو کیا ہے اب اس میں کسی کو انٹرفیر کرتے کی قطع کوئی جائش نہیں ہے ہمارے نویلے امانات کو غاملات کو اخلافیات کو سیاسیات کو حق پہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ میں اپنی چوبیس سالہ سندگی میں جو نمومت کی سندگی ہے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ مصبت حسرہ یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی کوئی سندگی خلی مہترین مونہ ہے یا ایل خلی ان کو دیکھو ان کا اتنا بیشنا دیکھو سلجان دیکھو ان کا ست دیکھو اتنی 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 بلد جاؤ صلی اللہ بس یہ مبرا کامل ان کی ان کی کوپی کرتے جاؤ ان کی کوپی کرتے جاؤ ان کی اتنا کرتے جاؤ وَمَنْ يُتْرِ اللَّهَ وَعْصُونَهُ فَاقَتْ فَازَ فَوْزَ عَزِيمَ ان کی اتنا کروکے دونوں جہاد کی کامیان دونوں سے کام کام ہمکرام انشاء دونوں یہ اللہ تبار وطالہ کا سماء میرے عزیزو دوسری حدیقہ یہ ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں بچانا بہت ضروری ہے اس موضوع کی مناسبت سے جس موضوع کو ہم سننے کے لئے رہے ہیں اور وہ ہے اسلام میں بردام وطالعالت کے مہردکار اور اس کے اسماء دونوں اس کائنا کی سب سے بہت سچائی اور حقیقت ہے اور اس کے براغ شرق سب سے بنا فریض اور سب سے بڑا جنود ہے میرے زیدوں اور دوسر انسان دو حصوں سے بنا دو حصوں میں انسان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے جس کو بڑے ہی ساخان اور بڑے آسان طریقے سمیئے کہ لیں کہ انسان کا جسم مانتی ہے جسمانی اور دوسرا روح مانی انسان کو دو حصوں میں واقعی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو روحانی حصہ انسان کا جو روحانی حصہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھر ہے یہ بڑا عزی لطیز ہے ہماری نظروں سے اوجھر ہے وہ اس کے وجود میں یہ جو روحانی حصہ ہے اس کے اندر اس کے وجود میں عبودیت اور بندگی کا جذبہ اللہ دوار اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے بھر کر ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا سدری اور زبرت جذبہ ہے عبودیت اور بندگی کا کہ انسان کا صرف خود بخود کسی کے ساندھے چاہتا ہے خود بخود وہ اپنے سے کسی کو بڑا سمجھ نا چاہتا ہے اور کو چھوکتا بھی جس طرح میں آپ کو مثال کے در یہ سکھ جس طرح انسان کے ظاہری اس کے مادے میں جس طرح آپ کا ظاہری ہے انسان میں جس طرح اس ظاہری خدرت کے اندر بھوک کا احساس رکھ دیا گیا بھوک لگتی ہے اب اگر اسے صحیح غزہ نہ ملے صحیح خوران نہ ملے تو پھر وہ پیڑوں کے کھال یا پتیاں یا جو بھی ملتا ہے اس کو کھانے کے اپنی بھوک کو ملتانے ملی ہو مشبور یہ اس کی طرح تھی یہ مانتی چیز ہے اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھائے کیا ہے کس انداز دیکھیں آپ کو اللہ نبار تعالی اسلام کی ملت سے ملت کیا آپ کو پتا چلا کہ اسلام ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا نہیں اللہ کے سامنے دعوت دیتا لیکن آن آپ ہے اتنے پوری دنیا کے در پوری دنیا کے ادر آپ کی آپ کی زیست کیا ہے اگر دیکھیں تو آپ سے کسیر تانگاز پوری لوگ ہوتی ہے جو اللہ کو جھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے خرم کو جھوڑ دیکھتے ہیں اور یہ جسمات ایسے کیونہ میں بتلا کہ اتنا زبردست ہے کہ آج میں مجبور ہے کہ کہ اپنے سر کو جھوکائے ان کو اللہ کی پہچار نہیں اللہ کی مار پر تک تو ہر بڑے کو اپنا اللہ یا ایس سمجھ سمجھ پہنٹے ہیں جنانچہ آپ نے دیکھا کہ کوئی سمجھ کو پوچھتا کو چاند کو پوچھتا کو آسمان کو بڑا دیکھ کر اسی کو اپنا بڑا سمجھ کر اپنے دل کے اندر اپنے سر کو چھکا دیتا ہے یہاں تک انسان مجھ ہو جاتا ہے یہاں تک یہاں تک مجھ ہو جاتا ہے اسے جبنے کا جنبہ اتنا اس کے اندر تیار ہو جاتا ہے کہ وہ گائے بیر ایس تک کی بیرش ہو دیتا ہے وہ ہے اپنی یہی بس اگر میں دو ہاتھ اور آگے اگر اگر شرم کا تک نسی یہ ہے وہ جنبہ امہودیت اور جنبہ پردگی جو اسے مجمور کرتا ہے کہ وہ اپنے سر کو جھوکائے اور آپ دیکھنے وہ جھوکا ہے ایس تک جیو اب یہاں پر انسان اپنے دل عقیدت و محبت کا ایک ایسی شبیر سلام چاہتا ہے جس کے سامنے اور یہی وہ جذبہ ہے جس تسکین کے لیے جس آراب کمچھانی کے لیے مذہب وجود میں آتا ہے آپ نے اللہ کے سامنے سنجھوکائے آپ مسلمات ہوگئے اس نے غیر اللہ کے سامنے سنجھوکائے ہوگیا کسی نے مذہب مفریمہ سنجھوکائے اس نے عیسی مسید یا اس چینچو بگا انہوں نے زہد کی پرست شروع کر دی وہ کیا ہوگئے جناب یهودی ہوگئے کسی نے اپنی مرضی سے جو بنا لیا چیئر ہوگیا ہوگیا مختلف دھرم اور مختلف مظالم کسی نے صورت کی پوڑ کی مختلف مظالم مختلف عدیان مختلف میرے یعنی میں آئے تو اسی جنبے کی تسکیم کے خواعد آدمی اپنی مرضی سے کچھ کچھ کرتا ہے لیکن توحیر یہ ایک ایسی لا ثوان نیوت ہے جو اللہ خش نصیب وں کو عطا فرماتا ہے یہ تمام جنبے بھی خونالی ہیں یہ میں praktا بات رہا ہوں یہ ان کے آباس میں مقلیف ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے تہ سکون جمعیر اللہ برماتا ہے ان کو دیکھو کہ یہ ٹکھا ہوئے لیکن خلوق ہمشت کا ان کے دل بٹے ہوئے ہیں ان کے دل بٹے ہوئے ہیں کوئی ایک مامور کی پوڑا کرتا ہے کوئی ایک مامور کو اعلان لگاتا ہے آگا لگاتا ہے خود ہمستان کی دھانتی پر راو کی پوڑا ہوتی ہے شریفان میں لیکن آپ وہی دیکھیں شریف ساؤھ ہنڈیا کے اندر اسی راو کے پوڑے جلائے جاتے ہیں ناڈ شریفان کے اندر راوڑ کے پوڑے جلائے جاتے ہیں اور اسی ساؤھ شریفان کے اندر اور شریفان کے اندر اور شروع میں چلے جائے آپ راوڑ کی پرستشوں کی پوڑا ہوتی ہے یامس میں مقلیف بھی ہیں یامس میں بہتر ہوئے بھی ہیں لیکن توہید توہید ایک ایسا ایک ایسی دولت ہے جس کا مزاج اتحاد اتفاق ہے توہید کا مطلب ہی اتفاق ایک تاریخ پائدہ کرنا دنوں کے اندر اتفاق پائدہ کرنا اس کا مزاج ہی اتحاد اتفاق ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جس پر قرآن کریم اور اللہ ربطہ تمام انسانیت پر منتحد ہونے کی نامت دیتا ہے کلم توہید لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی محمود حقیق سمائل اللہ کی محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلیہ حدیق کتا اے ہی کتاب آؤ اس کلمے کی طرح جو ہم اور توہید کا متفاق ہے اور وہ کلمہ کیا ہے اللہ نعبدہ اللہ اللہ کے ساتھ کسی کے باتوں میں جہی نہ کریں وَلَا نُسْتِ رَمْ ہی شَئِيَرْ اور نَا ہی رَمْ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدہ بنائیں شریف بنائیں وَلَا نَا تَفِدَ وَلَا نَا تَفِدَ وَلَا نَا تَفِدَ وَلَا نَا تَفِدَ اُسْتِ رَمْ بَنَا اے اور ایک گزرے کے اور اس کے پیاس اور اس کے آرہ کی اعبادت اور پرستش کریں تو آپ یہی توہید کی خوبی ہے کہ اس کی دعوت و تملیل پورسانوں کو متفرد رہیں کرتی توہید کی خوبی یہ ہے کہ یہ مدوحش نے بھی بناتی بلکہ توہید کی خوبی یہ ہے کہ یہ دلوں کو جھوڑتی ہے اور جس کی انسان یہی آرد چہرہ دست ہنٹی پر آپ پیکر ہیں بہت بڑی انسان ہیں کہ یہی آردھ ہے جو توہید کے آنے سے پہلے آپس میں کس طرح متفرد تھے جزا جزا تھے ایک دونے کے حکول کے پیاسے تھے چور تھے رُپیرے تھے ایک دونے کے جانت دسمن تھے قبیلے پٹے ہیں ان کی اپنے پر سندار پٹے ہیں باق داراؤں تک کے خون کے باقائدے درانے آنی بدلے لیے جازے تھے نہ کوئی جرعیت تھی نہ کوئی تنظیم تھی نہ فاہنی اتحاء اتفاق تھا ہر طرف ظل ہر طرف نائنساز گیا ہر طرف جہلیت اور جہالت اور ہر طرف تاریخ کی ہی تاریخ کی چھائیت تھی لیکن جب ہم نے دیکھا جب اسلام کا نیجر تاہا جب اسلام کا سورج فران کی جوٹنوں سے تلو ہوا تو توہید کی برکتوں نے ان کو باغوی باغوی طور پر ان کو بھائی بھائی بنا دیا اتفاق و اتحاق کی طاقت دے کر پوری دنیا مرسول بنا دیا اور ان کو دور آیا کہ مدینہ کی زردی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حجرت کر کے مکہ سے لوگ آئے توہید کی انہی مطلبوں کی ملحے سے ایسا آلہ نمولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا کہ دنیا کی کوئی تاثب اور دنیا کی کوئی ہنسری دنیا کی کوئی تاریخ یا دنیا کا کوئی دہاز ایسی تاریخ پیش کرنے سے آثیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں مہاجرین کا جتھا بیٹھا ہوا انسان پر تردیم اور تمہیں اپنے قصے سنائے جا رہے ہیں حجرت کے باقیان بتائے جا رہے ہیں انسانی سخانے اٹھتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس چار دینیاں ہیں میرے پاس چار دینیاں ہیں اے اللہ کے نبی یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں جائیں میں گھر کا دروازہ کھولتا ہوں جو بیوی میرے ان کو پسند آئے میں اسے اکرام دیتا ہوں میں اسے چھوڑ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس دو گھر ہیں یا پر گھر چھوڑ کر گیا ہے اے اللہ کے نبی آئے جو کھریں وہ پسند ہوئے وہ کھر دینے کی تنیاں ہیں خرص قربانیوں کا یہ وہ نمونہ قربانیوں کا یہ نمونہ پیش کیا صحابہ قرآن نے اتحا اور اتحاق کا کہ اللہ 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 اس طرح شنو شکر بن گئے اس طرح بھائی بن گئے کہ غزبے کے موقع پر حت کا حضائقہ بنیوار بڑھاتے ہیں کہ میں پانی ایک تغطے بھیے صحابی نے پانی کی آواز لگائی سنا لگائی میں مشکیتہ لے کر ان کے پاس پہتا پانی کٹورے میں دے کر یہ لبوں سے لگانا ہی چاہ رہا تھا جب تک دون سے آواز آئی پانی پیاس اس صحابی نے کہا اس سے پہلے میرے بھائی کو پیرا دو کہیں وہ اس سے زیادہ پیسا کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس دھوڑ کر کے لیے پیانا پانی کا اس کے ہونوں سے لگایا پھر دون سے آواز آئی پانی پیاس اس نے کہا میرے اس بھائی کو پانی پیاسا لگا کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے لبوں سے ہونوں سے پیانا لگایا پھر پانی کیا باز آئی پیاس پھر اس نے کہا میرے پانی پھائی کو جو آواز لگا کو بھنچا تو کہیں وہ اس سے زیادہ پیاسا لگا صحابی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹھے کے پاس گیا اور اس کے سامنے میں پیانا کیا تھا وہ اپنے جان آفری بھاللہ درواب و قربان وہ شہید ہو چکے تھے پنٹ کر گوڑ کر دوسرے کے پاس آیا دیکھا یہ ہی جان آفری قربان کر چکے تھے دیسرے کے پاس آیا یہ بھی جان شہادت پروج کر چکے تھے پہلے کے پاس آیا وہ ہی جان شہادت بغیر پیاسے ہی قربان کر چکے یہ وہ جذبہ راہدت یہ اس کی بات ہے یہ توہید کی بات چکے اسی توہید نے ان کے سی او کے اندر وہ جذبہ خیر سگانی اور وہ جذبہ خوت اور جذبہ محبت پیدا کیا کہ وہ وہ خود اپنی جانوں کے اوپر کھیل جائے کرتے تھے لیکن اپنے بھائی کی ان پادر ان کا آفری قربان کر چکے تھے اپنے زبانے میں یہی کو توہید کی برکسی وہ سب سے بڑے فاتح اور سب سے بڑے کشور کچھا کہلائے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکھ اور پنجہ آزمائی کیوں ہونے ان کے سامنے ان کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت میں ہی سکتی تھی اور جو طاقت بھی ان سے کٹرائی نبی اتن وہ پاس پاس دو گئی اور امام نے کہا تھا کہ دنیا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیئے دوڑے ہم نے اور اسی توہید کا ایک سپاہی عقبہ جناف ہے جب وہ دنیا سمندر کے سامنے کھڑا ہو پر اللہ کی بارگاہ میں سندہ سپ ادا کرتا ہے اور سمندر کی تھاٹے مارکی بھی نہرے اس کے امام کو چیلنج کرتی ہیں تو رب سے کہتا ہے اے بارِ الٰہاں یہ توہید کا سباہی اے بارِ الٰہاں تیرے جب و جلال کی قسم ہے سمندر کی یہ کھڑے مارکی بھی موجے مجھے چلنج کر رہی ہیں مجھے نہیں بانوں کہ اس سمندر کے اس بار بھی سامن کی کوئی برسی رہتی ہیں اگر مجھے اس بار خرید ہوتا تو یہ کھڑے سمندر کی موجے میرے راستوں میں رکاوٹ نپل سکتی تھی میں سمندر اپنے گھوڑوں کو ڈانتا اور تیرے توہید کے پرچم کو بہت مہتا ہے یہ توہید کی برکتیں جن کے سینے اس طرح سے کھل گئے تھے میرے عزیزوں میرے دوستوں ہاں جو باقیات میں اگر آپ جائیں گے تو بڑی قویز بحث ہے توہید کی لیکن آج ہم اپنا محاصبہ کریں ہم اپنے اوپر نکاح ڈانے اور دھوڑائیں تو آج چاہوڑ تک مزیرہ ہی اگھرہ ہی مکھائی دیتا ہے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہو مسلمانوں کی مزالی کا اور مسلمانوں کی پریشاہ خیالی کا یاد رکھو کوئی ذمہ دار نہیں ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے ذمہ دار ہم خود آج جو ہم پریشان ہیں آج جو نکبت اور نکبت کی وجہ سے آج ہمارے سروں کو مرکس دندرہ کا خوافر رہا ہے اس کی ذمہ دار اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہم ایک دوسرے کو ذمہ دیتے ہیں اور دینا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں فلانی حکومت اس کی ذمہ دار فلانی حکومت اس کی ذمہ دار فلانے لوگ اس کے ذمہ دار علمہ اس کے ذمہ دار ملانی اس کے ذمہ دار فلانے لوگ اس کے ذمہ دار فلانے حکومت اس کی ذمہ دار فلانا صدر ملکت اس کا ذمہ دار فلانا کوئی ذمہ دار کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس بربادی اور اس زندت اور رسوائی کے ہم خود ونہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کے سبب خود ہیں آج مسلمانوں کی اکثری ہے اکثر ہی ہے نماز پڑھنے والے آپ کو سادہ سندہ تعالیٰ لنے جائے روزہ رکھنے والے بھی جانا سندہ تعالیٰ لنے جائے حج کرنے والے بلشی وقت آج کو کھوٹے فر ہو جاتے ہیں اور لوگ رشمتیں دے کر کے حج کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ نے اتنا روازہ ہی ہے جنگی کمی نہیں ہے لیکن اگر کمی ہے اکثر ہی اپنے سامانوں کی اور یہ کھڑی بات کہنے کے لئے میں مجبور ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اکثریت مسلمانوں بھی توہید کے تقافل سے دور اور شرک و بیدار سے زیادہ ترید ہیں شرک و بیدار کے جلدل میں بسی ہوئی اکثریت پر ہم اپنے بردے سبیر پاکستان مقردیش کا جن اپنی گاہوں میں رکھیں کتنی مسئلیں ماشاء اللہ پاکستان اللہ ہو مسلمانوں کی اکثریت بھی کسرت بھی ہوتی جا رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً پچھتر سے اکر اس کی فیسد لوگ شرک و بیدار کے جلدل ہوئی توہید کے تقاف و ضرور توہید کے انہیں سبیر ضرور رہے انہیں اکلم نہیں توہید کیا ہے انہیں پتا نہیں بیدار کیا ہے انہیں پتا نہیں شرک کیا ہے انہیں پتا نہیں سرک کیا ہے اس کی زمینائی کس کی کو ہم سبی سے زمینائی صورت خان یہ ہے یا دنیا خود میں مستقلت چاہے حاخر ہو یا رہیوں ہو اقلیت پہ ہو یا صریعت پہ ہو ہند میں پریشان اور بدحال مدر آگئے ہیں کیوں کیوں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حضیار نہیں ہو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس باورت نہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے پاس حکومت نہیں پچاس سے زیادہ حکومت ہیں کسی اور قوم کے پاس بھی حکومت ہے بلو اس کی وجہ نہیں کہ ہم حضیار نہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم اقلیت پہ ہیں نہیں بلکہ یہ سب سے بڑی بنیان کی وجہ یہ ہے کہ توفید و سنت کا نامن ہمارے ماہوں میں چھوٹے ہیں توفید و سنت کا نامن ہم نے چھوٹ دیا ہے اور اپنے خود ساختہ خود بنائے کے گھرے لوگ آئی اور عامال اس کے ہم جلدادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہے ہم سے روح کی اللہ کی رحمتوں سے ہم اس کے خضر سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ ہم نے اپنے خضر اور ہم نے اللہ کے خضر کو تابر دے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ حراری اقل کرنا ہے آمین یا رحمت آمین میرے عزیلوں شرک توحید کیسید ہے شرک یہ توحید کا اُلٹا ہے اللہ کے نزدین سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گلاب ہے ہر شرک کے دن اور دینہ تناہ ہدا جاہے کو معافرنا دے لیکن شرک کے لئے معافی کا کوئی خانہ اللہ کے لئے رہاں محشر کے لئے نہیں دے قرآن اسے ذلو عظیم فرما رہا ہے کہہ رہا ہے شرک واری تعالیٰ ہے ان اللہ لَا یقفر وَنُشْرَ قَبِينَ وَنُشْرَ قَبِينَ وَنُشْرِ قَبِينَ وَنُشْرِ قَبِينَ اللہ دیلت تمام دناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ شرک کو مذیمہ نمیت فرمائے گا اور جس نے شرک کیا وہ در حقیقت اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا 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 بہتان اس کے اللہ کی اور یہی وجہ ہے کہ فرمائے اسلام حضرت محمد رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی مذر کے معاف فرمائے جوان کو لذیر کر کے مرمائے یا معاف لا تشریف باللہ وَنُشْرِ قِبِينَ وَنُشْرِ قَبِينَ یا معاف لا تشریف باللہ شیئًا اے معاف شیئًا شیئًا سبتا براہ بھی اللہ کے ساتھ اسی کو شریف نہ کرنا وَنُشْرِ قِبِينَ وَنُشْرِ قَبِينَ دھرے تیری بھوٹی بھوٹی کرنی جائے یا تجھے انگام میں زندہ جنا سائے پر شرک اللہ کے ساتھ اللہ اللہ اسلام نے تو یہ کہا ہے اگر جام لبوں پہ آئے اور شراب کا ایک جام تو رہی چاند بچا سکتا ہے اس ساتھ بھی کہا ہے کہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جام پر بنائے اور مردار چیز پڑھی نہیں ہے اور تمہاری چاند جاند ہی ہے اور تم اسے ایک خاص جی سکتے ہو اسلام نے اجازت ہی ہے کہ تمہاری چیز پڑھی نہیں ہے لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ تمہاری چاند بنائے اور تم شرک کرنے وہی کیا کہا ہے اللہ کے حبیرے روز وہی کیوں کو تلتا تیری تم پر اُگڑے کر دیا جائے بھوٹی بھوٹی لگ کیا ہے اور کہا جائے اللہ کے ساتھ شرک کرو میں تمہیں جگہ میں شوروں کے حوالے کر دیا جائے کربی شرک ہائے بدنصیبی متنمالوں آپ اسی اسی خیر میں اسی خیر میں شیطان ہیں اللہ کی قسم آج ستتر سے لے کر اسی سی ستتر شریر ہمارے بھاپور کے متنمال شرک کر دیا جائے انہیں سمجھایا گیا یہ اللہ پر شکر نہ کرو یہ اللہ ہونے آپ کو اس موقع کے اندر بلکی کیا کہیں اس موقع کے اوپر بھی ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے ہیں تالے اور کچھلی کیسے جاتے ہیں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو وہاں بھی ملکیاں آؤ گئے آئے رہے ہیں ہمارے ملکوں میں امام ساکھل کی پاس تالیس مار پاس کر گیا تھا کہ وہ سے بچیں کنھی ان کو لپس ہوا ہی نہ رکھ گیا اس طرح سے لوگ آ یادو یادو یہ زندگی چل دن کی ہے اللہ کی قسم اللہ حضرت نے آسا فرمائی ہے ساٹھ چانیس ستتر نفسی تک پہنچے پہنچے آدمی کی حالیں فرام جاتی ہیں یہ دنیا تمہارے دالوں پر چاوروں پر نمک بھی ڈالنے کے لئے یہ زیادہ نہیں ہے اگر نمک بھی ڈالتی تو آج یکا نظر نہ آتی تمہیں دین کی بات کیا ہوتی ہے جس کے پاس اچھا ہوتی ہے جن کے پاس دولت ہے مال ہے وہ تمہیں چند ٹکے دینے کے لئے مراتی ہوتے تلاش و ایمان سے تغییر سے اسلام سے جو فقیر ہو اسے تمہیں چاہتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس لئے شیخ اپنی اپنی دیکھ شیخ کسی نے یہ پسل کرنی ہے اس شیخ اپنی اپنی دیکھ اکیلے آئے لو کوئی سرحانی طرف میں سونے والا نہیں ہے نہ سرحانی طرف سے کوئی حساب و کتاب دینے والا یا لو اپنے ایمانوں نے کیسے کیسے نہ کرو کیا لو پہلے ایمان و رخیزے کو دروس کرو نماز روزے حساب سکند دردیاں سے دوسرا دردیاں لیکن اس سے پہلے اپنی ایمانوں نے کیسے نہیں کرو یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہماری بغار ہے اور یہی ہمارا عواز ہے تو انہوں تجھ سے کچھ نہیں مانتے ہیں تجھ سے کچھ نہیں مانتے ہیں اللہ کی عبتی عجم ہے بس صرف اپنی ایمان ہو اس کے لئے ایمان کی اسراح کرو اخلاف کی اسراح کرو سب سے کچھ نہیں اس توقیر کو شکر تو سمجھ یہ بہت بہت بڑی سیدار یہاں چیزیں نماز پڑھنے کے لئے بڑے میتران آپ کو جانتے ہیں اچھی بار کوئی جھوڑ بولتے ہیں کوئی بڑکاری کر لے محلے بلے کوئی آسی پڑھا کے اسرا میں آپ سے معاف کریں آپ سے بڑکاری کریں آپ سے بڑکاری کریں ہماری بھی مہر بیٹ گیا ہے ہم اپنے بڑکاری کریں آپ کو نہیں بیٹھیں یہ خلاف پاہ نہیں جانے کے لئے آپ تو یہ کیا مذاب ہے کہ ہماری مہر بیٹیوں کے ساتھ کوئی مذاب کریں تو ہم تو اتنا خطاب والی بند کرتے اتنا تشدود کریں توہمین کے ساتھ اللہ بھی جنابہ کر اس کی سلطنت کی چاندروں کو غزریں دے اور شرک کریں اور ہم اسے دوستی کے ہاتھ کریں ہم اسے محمد کریں ہم انہیں یہ بھی نہ کہیں یا ہوں یہ شرک ہے یا ہوں یہ خلق ہے یا ہوں یہ بہت قواہ پرستی یا ہوں یہ کیا ہے اس نے کہا بھائی آپ کو نہیں معلوم آپ نے کیوں ٹی وی دیکھتے آپ کو نہیں دیکھتے وہ نے آپ کو نہیں پیل کے لازے نبی میں چاند ہوا ہمارے پانستان کہہ لے میں چاند کا محمد رسول اللہ سے رسول اللہ سے رسول اللہ دکھائیں وندہ ہو اور سائے ہمارے پانستان ہمارے پانستان کہہ لے رسول اللہ ہم نے کہا ہوں سبی اللہ یہ تو وہی ہوا کہہ لے بھائی مہین کے نیچے سے جو نہر گھٹن کی پہلے ہی ہیں شور یہ ہوا کہ وہاں سے بھی اپنا نہیں کر رہا ہے اور بوتنوں میں تھر تھر کے مسئلان کی ہیں وہ تو وہی ہوا کہ کسی نے کہا آج بیر کے درگاہ پر شناف پڑھی ہوئی ہے اور وہاں فالہ ایدی صاحب کی تسلیم پر جرا ہندو ریپورٹر یہ کہتا ہے کیونکہ سب شیطانت شیطانیت ہے تبا ہوں برس تیمہ میں ہیں ان کی اہاں جب دیکھا مسئلان یہ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا بریجی بھوڑ کی ہاں ہاں تم تو بچے ہوں ان کے تکلیف تو تم نے ان کی کی ہے جو اس کے نسخ上ب جلد جو سے پڑھ کر کے اور نے کہا گروہ رہنے جیلہ شکر ہوئے ہیں ان کے بزار کے لیے اقرامات کی سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور ہمارے گجرامات میں کوئی کہا جہاں گڑیش ہی ہوتی رہے گا گجرامات کے اندر ایک دیوار جو اپر گڑیش کی بھوڑتھی کی چھوئی آئی تھی نہیں وہ تو ہمارا بتاہ فلا کی ہوسپر کارکویشن کی نظر میں تھی دگرنے کے لیے لیکن داؤں چلا بنیے لے اور آت یہاں گڑے سکی موٹھے ہیں تبیلے یہ مارس آتی ہے میں اس پر کاربوشن جنا نہ سکتا کہ کیا بھی تو سر ماری اور اُنہیں شیخ الاسلام کا خطاب میڈیا کے اندر اُنہیں بیٹھ کے لیٹھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھرکو عیر ملادو قدیل جب جشن عیر میں عاظم دبی آسمان پر ملایا جا رہا ہے تو دبیل پر کیوں نہ ملایا ہے افتاد اللہ اور یہ ایک آدمی دیکھنے والوں نے بتایا کہ سیکھڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں جاتا کو لوگ میں بہمیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس قضاب ملون کی بات پر کہہ رہے ہیں دیکھا ہے آپ لوگ یہ حالات ہیں جب یہ حالات ہو تو پھر آپ سوچیں کیا آج بہنیز میں جائیں عصیب ہو جاتی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں شرک کے بعد عقید و عمل کے فساد میں بینات کا اور حادث صحیحہ میں اس بینات کو دلالت گھوڑا بھی کہانے آئے ہیں اور اس کے ملتقیب کو جہنم کی معیدیں سوائی نہیں ہیں یہ ساتھ رسول حاجمی ہیں ایم نا خیر الحدیث کیتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین حدیث اللہ دیت کیتاب ہے سب سے بہترین حدیث کیا ہے اللہ حدیث کیا ہے اور سب سے بہترین ہدایت تعریق عرض حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور کاموں میں چیزوں میں سب سے براہرت اعوان میں سب سے براہرت نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے اور ہر نئی بات جو دین کے ادر پیدا کی جائے وہ ضلالت ہے اور ہر ضلالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہا ہے حضرت عیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہا ہے حضرت عیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہا ہے ہمارے لائے دین میں جو کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ آدمی مردود ہے اور وہ بات بھی مردود ہے پیدا سب سے مانا اور مفروم کے سواسے اسلام میں ایک شگر ممنوع کی حیثیت رکھتی ہے اور پیدا یہ ایک گمرانی کا پہلا دینہ ہے اور شرک کا ڈاکیا ہے اور شرک کا چور دروانہ اور نمکن بات ہے یہ یہ حضیرہ سے سنو یہ بھی نمکن ہے کہ آدمی پیدا میں امتلاح ہونے کے بعد شرک جیسے حضیر قرآہ سے محفظ رہ جائے یہ بہت ہی نامیت ہو رہے گا کیونکہ یہ دینہ ہے شرک تک پہنچنے عزیز لوگوں اور بھائیوں شرک اور بیدا کیے بیمانی مسلمانوں میں سمیوں سے چلی آدھی میں مدد اس دور میں یہ بابا اور تینڈی کے ساتھ اور خصوصت ہندوستان بازستان پہلا دیش اور اس کے خود و دیوار میں جس شدہ کے ساتھ پیدا نہیں ہے اور اس کے مبلک احساس جس طرح امت مسلمہ کے ادھر پڑھ رہے ہیں اور اس کے شخصات اور ساتھ آئیے کو یہ جس احساس جس طرح سے قدرہ قدرہ میں آج ان کے قداروں اور ان کے روح کام کے لیے خوض اور مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ونوہ حضرات کو چاہیے کہ اس کے خلاف منصب طریق ایسے شرک اور بیدا کے خلاف منصب طریق ایسے اپنے قرآن اور سنت کے دلائل اور برادیر کے اصلہوں سے لائز ہوگا عمالت کے سامنے بغیر بھی لعبتے لائم کے در اور خوف کے ان کے سامنے ان حقائی کو واضح دور کو بیان کریں کھولے شرک یہ ہے اور بیدا کیے ہیں اگر ایسا نہ ہوا ایسا نہ ہوا تو سمالو ایک اور سنامی کا انتظار کرو ایک اور سنامی کا انتظار کرو وہ سنامی آئی تھی وہ اس میں کچھ نام و نشان چھوڑے تھے دیکھیں اگر اس پیس پر کے سنامی آئی شرک اور بیدا کے اوپر تو تمہیں تمہاری بیتوں پر ہونے والا تھی نام و نشان تک سمت ہو جائے اس لیے نہ سوڑو کے تو بڑھ جاؤ گے اے دنیا والوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ ہونے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ بچہ شرک کے ان خواہتوں اور شرک کے ان برائیوں سے واپس ہو اور بیدا کی اس خوبصورت خطرناک دیوی اور اس خوبصورت بھیانت اور فرماش جو ہے اس دیوی سے بچھلے کی کوشش کریں اس کی بہت ساری بڑی خصوصیتوں میں سے ایک سب سے بڑی کی داستی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ یہ آتی ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان یہ بیدات آتی ہے کیسے خلق خلالی آتی بلکی یہ عوام کے سامنے اسلام کی چادر وڑھ کرتیا اسلام میں لپڑھ کرتیا ریشم جو دولوں میں لپڑھ کر آتی لیں قرآن قرآن کی شکر احادیث کی شکر اس کی چادریں لپیٹ کر کے آمانوں کے درمیان آتی ہے اور بظاہر اس سے مقادر سارے آمان اسلام نہیں کا حصہ معلوم ہوتا ہے ظاہری طور پر لیکن باہتیم کی ادر خواست کو موجود ہیں مگر سارے آمان کو شنگ اور بینار سے ایسی بحشت اور ایسی نفرت ہونی چاہیے جیسی ہی ہمیں عورات اور خنزیر اور غلاظت اور نجاست سے نمائے ہر مسلمان کا یہ شیوہ ہونا ہے ایک مرد موین کی فطرح شنگ اور بینار کے کسی مدھر یا کسی رسم یا کسی عادت اور یا کسی اطوار یا اخیرہ یا تصور اور تابعیم اپنیو کا وادہ نہیں کھ سکتی جس نے نجاست کو دے کسی طبیعت میں کراہیت پیدا ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طرح کہیں بھی اس سے کہیں بیداد نفرت ہرے شرک اور بیداد سے بنی چاہیے تب جا جا درم پکے ایمان والے اور سچے مسلمان رسکتے ہیں اور شرک بیداد کے مضاہر اور اس کے رسولوں میں وہی شخص سکر معاسی یا درم درم تصاری سے کام لیتا ہے اور افو درم درم سے کام لیتا ہے تو اس کے عباد میں ضرور ہو ہیں اس کا وضبط یہ ہے کہ اس کا عباد وہ پکرا سے چالی رہے شرک بیداد کا نقیر کرنا اس کی تردیب کرنا کہ ہر مسلمان کا نہایت کی اہم فریقہ ہے اس سے ہے کہ اگر میں زمان کھولوں گا تو مسلمانوں کے دیگر انتشار پیدا ہوگا زمان کھولوں گا تو اتحاب پارا پارا ہوگا گاؤں کے اندر پارٹی بندی ہو جائے گی شہر کے اندر ہمارے سے کوئی نفتہ نہیں کرے گا کوئی نافتہ نہیں کرے گا ہمارے سے ادنے مند ہو جائے گا اس دیے شرک کی بات نہ کرو دیدار کی بات نہ کرو سب کو جوڑ کے رکھو کیوں کی کافر سے لگنا ہے دشمن ہمارے اوپر کھڑا ہونا ہے ہمیں اپنی بہدر بات نہ کرنا ہے اس لئے شرک اور بیدار کے بارے زمانت کھولوں ایسی نہیں چھوڑا رکھنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نظام صرف اسلام کا سشکر میں ہی بند کی انسانیت کا بھی فاطل ہے اور انسانیت کا ہمیں سب سے بڑا سشکر ہے جو شرک کو اور بیدار کو برداشت کرتا ہے اور ایسے لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بیدار کے بچھولی میں ایک دیناتہ ہے جو محمد چلے جائے اس لئے میرے عزیزوں میرے دوستوں اسلام میں بیدار اور جلالت کے محرکات یعنی اس کے اصباب اور ایلیل کیا ہیں اور اس مسادہ اقائد کی بنیاد کیسے بڑی اور وہ کیا ریزن اور آرامل اور اصباب ہیں چونکہ منہ سے امت مسئلہ کا ایک بڑا تقاف توہیر کے روشنی سے کٹ کر وہ بیدار اور جلالت کی تاریخی میں چاپڑا آئیں گے جب ہم تاریخ کا بتانا کرتے ہیں اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسی جلائے بہت دور تک کھنچی بھی ہے اور وہی دہری ہیں وہی دہری ہیں جس کو سمجھنے کے لئے چھوڑا سا میں تفصیلات میں تو ہی جاؤں گا لیکن میں چھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں گا انشاءاللہ تعالی وحیر چاہیر آپ کو کام کرے گی اور انشاءاللہ آپ فردھیں گے کہ آخر جب نبیہ ترین صلی اللہ صلی اللہ کا تو پھر کیسے یہ امت پھر پیدا کے اندر پڑھ دیں کیا مجھنے شہر کے اندر کھانے کی بہت میں اشارہ کروں گا پھرکی اس کی تھوڑی سی نظر کروں گا انشاءاللہ آپ کی سمجھوں بات آ جائیں گی میرے دیوزوں میرے دوستوں اور بھائیوں تاریخ کے مقادر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو صلاح کے مستقیم سے ہٹانے اور بھٹانے کے لئے مسلمانوں کے قدیم دشمنوں میں جو خطرناک سادشیں ان کے خلاف رچیں اس کے نتائج انتہائی دور رس اور بھولنات ثابت کیے دشمنان اکرام کی اس منصوبہ بل سادش کی ناثان انتہائی کمیل اور انداز ہے اگر آپ ان سادشوں پر پڑھے دیا قبیل مردوں کو ہٹائیں گے ان چادروں کو سادشوں کے ہٹائیں گے تو صرف آپ کو آپ کا دشمنی میں نظر نہیں آئے گا بلکہ این موقع ہے کہ اس چادر کے پیچھے کردار اور عمل کے لحاظ سے ایسے چہر نظر آئے گا جو عمال اناس پہ تقدس اور عصد کے نباس پہ ملپوس کر رہا لاتے ہیں اور بہت بڑے حضرت مظر آئیں گے آپ کے لیکن جب کجھا گے بکھا ہوتا ہے کہ بہت 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 سادش ہے لیکن چب آپ آئیں گے کہ اندر چاہیں گے تو بہت 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 بہتنت محرکات کا حرور اچائزہ لینے سے پہلے مناسب کے معلوم ہوتا ہے کہ لفظیں بیدار کا معلوم آپ کو بدلاتا چلوں کیونکہ بہت سارے بھائی سوچتے ہوں گے کہ یہ بیدارت 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 کرنے ہیں یہ بیدارت کا مطلب کیا ہے بہت سارے ایسے مسلمان کو نہیں پیدا رکھا رو بیدارت کے کیا مطلب ہاں وہ قرآن حالی نرائیں گے وہ خورت رہائیں گے وہ چادت رہائیں گے وہ اگر ہتیاں سنائیں گے کمروں پر مدانہ پر کعورت ڈال گے مولے جائیں گے وہ سب کچھ کریں گے ان کو یہ پتا نہیں ہے کیا بیدارت ہے وہ یہ سکھتے ہیں کہ یہ ہی اسلام ہے یہی تو حرور کی دید ہے یہی جو سب کچھ ہے آئیے بیدارت کا ایک مستسل آب ایک معنہ آپ کو دھیں بیدارت کا لوگوی اور ڈکشنلی کے اندر جو معنہ ہوتا ہے اس کا معنہ ہے ہر اُس نئی چیز کو بیدارت کہتے ہیں جو پہلے سے موجود نہ ہو بعد میں اُس کو ایجاد کیا جائے اسے بیدارت یہ چیز پہلے نہیں تھی آج پیدا ہو گئی ایجادتی نہیں اس کو آپ دنیا میں یہاں سکتا ہے کہیں گے سمجھ لیں اور اس لفظ کے تحرم ہر قسم کی نئی نئی ایجادات جو بھی دنیا میں ہو رہی ہیں طور طریقہ رسم رواد عادت اخواب علوم سرون سائنسین کشافات اور سب کچھ اس لغوی اعتباد سے ساری چیزوں کے شامل ہیں دیکھیں شریعت میں بیدارت کس کو کہتے ہیں دینِ اسلام میں بیدارت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں دینِ اسلام میں ہر نئی چیز کو بیدارت نہیں ہے دینِ اسلام میں بیدارت کہتے ہیں جو بینا سنق اور بینا شرعی دلیل کی بنیاد کے تقرب اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سواب کی امید سے دین میں بھلی جائے ایجاد کی جائے بیدارت کی جائے بیدارت کسی سرکتے ہیں جو نبی نے نہ کیا صحابہ نے نہ کیا بعد میں بیدارت نہیں نہیں کس لئے ہمیں حجم ملے گا ہمیں سواب ملے گا ملے گا اسلام میں اس کو بھی لگا اسلام میں اس کو کیا بھی لگا جنہی سمجھ گیا سب سمجھ گئے بینا شرعی دلیل سمجھ گئے صرف کون نے ہی سمجھا ہاں آپ نہیں سمجھا ہاں آپ نہیں سمجھ گئے میں دیکھا آپ کون ہی سمجھا ہاں اللہ فیالے ہاں موسیقی